پاکستان تحریک انصاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ خوف کا عالم یہ ہے کہ کنٹینرز لگا کر الیکشن کمیشن کے دفتر کو جانے والے تمام راستے جو ہیں وہ سیل کر دیئے گئے ہیں اور اس حکومت کی اس امپورٹڈ حکومت کی کام پر ٹانگنا شروع ہو چکی ہیں ان کے علم میں ہے کہ یہ جو پبلک باہر نکلی ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس ملک کے اندر جس جس نے بھی جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے جس جس نے عوام کے منڈیٹ کے اوپر داکہ مارا ہے اور الیکشن کمیشن نے خاص طور کے اوپر جو اپنی ذمہ داری نبھانے کے اندر ناکام ہوا ہے اس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی پچھلے سال پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیا نہ صرف ہم نے اجازت دی نہ ہم نے روڈز بلوک کیے بلکہ ہم نے ان کو فسیلیٹیٹ کیا آج جس طریقے سے رکاپٹے لگائی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں وہ ایک خوف کا علم جو ہے وہ اس امپورٹڈ حکومت کے اوپر تاری ہے آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ ریفرنس بھیجے ہوئے جو قومی اسمبلی میں زمیر فروش لوٹے بنے جس طریقے سے پنجاب اسمبلی میں لوٹوں کے زمیر فروشوں کے ووٹ کاسٹ کروا کر ایک جلی الیکشن کرایا گیا حمزہ شہباز کا اس کے اوپر جب ہم نے احتجاج کی کال دی تب انہیں نوٹسز جاری ہوئے ہمیں اس چیز پہ بھی اعتراض ہے کہ پنجاب میں جہاں تمام زمیر فروشوں نے جو پی ٹی اے کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ان کے ووٹ کاسٹ کروا کر حمزہ شہباز کا جلی الیکشن کروایا گیا آپ اس جلی وزیرعالہ کا حلف کروانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں اور چھے مئی کے نوٹسز جاری کر دیئے گئے ہیں جہاں آدھ لوگوں کے زمیر خرید لیے گئے ہوں پیسہ چلا ہو وہاں پر ادارے کی جانب سے الیکشن کمیشن کی جانب سے اتنی لمبی لمبی پہلے نوٹسز نہ دینا پھر نوٹسز دے کر عید کے بعد کی تاریخیں ڈال دینا یہ تمام جو ہیں وہ ڈیلینگ ٹیکٹیکس ہیں اور یوسف رضا گلانی کے بیٹا واضح پکڑا گیا ویڈیو کے اندر لالج دیتے ہوئے ڈسکا کے اوپر ساری رات جا کے نوٹسز لیتے ہیں اور چھے دن میں اس کے فیصلے آ جاتے ہیں یوسف رضا گلانی کا بیٹا سینٹ میں ووڈ سری طرح ویڈیو آ گئی اس کا فیصلہ محفوظ کرنے میں ایک سال لگ گیا اب وہ فیصلہ بھی ابھی ہونا باقی ہے تو جو توازن ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے آئینی ادارے سے کہ چیم فیلیکشن کمیشنر سے وہ انہوں نے برقرار نہیں رکھا وہ ان کا ایک جھکاؤ نظر آیا اور جب اس ملک کے اندر انتخابات آئین کے مطابق اسمبلیاں تحلیل ہو جائے نوے دن میں کروانے ہیں وہاں سے آ گیا جی سات مہینے درکار ہیں ڈیل ایمیٹیشنز نہیں ہوئی مئی دو ہزار اکیس کے اندر سینسس سی سی آئی نے اپروو کر دیا لیکن اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے وہ ڈیل ایمیٹیشنز نہیں کروا سکے تو جہاں دیکھیں وہاں الیکشن کمیشن کی ہمیں جانب داری نظر آتی ہے ڈیلی بریٹ جھکاؤ نظر آتا ہے ایک جانب کے اوپر چیف الیکشن کمیشنر اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کرنے کے اندر ناکام ہو گئے ہیں لہذا آج کا ہمارا احتجاج بھی سی زمن میں ہے کہ فوری طور کے اوپر جو ہے وہ مصطفی ہو جو ان کی ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری پوری کرنے کے قابل نہیں رہے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو روکا جاتا ہے طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے دیکھیں یہ عوام کے راستے میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ کھڑی نہیں کر سکتا اور ہم ہر حالت میں جو ہے وہاں پہنچیں گے پہنچ کے اپنا ریکارڈ جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کرنا بہت شکریہ بہت شکریہ